وزیر اعظم آپ سے خفا بھی ہوئے آپ کو ڈانٹا بھی اور پھر آپ کو گلے بھی لگا لیا آپ ہی کی زبانی سننوں کیا کیا ہوا پہلے ڈانٹ کیا پٹی ایکشلی میں سمجھتا ہوں کہ ایزے وزیر اعظم پاکستان ان کا بڑا پن ہے کیونکہ آج کی ملاقات جو تھی وزیر اعظم پاکستان سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ لیڈر ٹرو لیڈر جن کو اکثر ہم نے دیکھا تھے اس چیز میں کہ ان کے اندر وہ تمام صفات تھیں جو نیلسل منڈیلا کی بھی تھی کہ جب وہ آئے باہر تو انہوں نے آتے ہیں اپنے تمام دشمنوں کو بھی معاف کیا اور ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا تو مجھ سے جانے ان جانے میں جو پیچھے ندیم بھائی کافی نے سمجھتا ہوں ایسی غلطیاں ہوئیں جس پہ مجھے ڈانٹ پڑھنے بھی چاہیے تھے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو اور میں کیونکہ تیرہ چودہ سال کی جو پرانی ہے ان کے ساتھ ایک ان کی لیڈر شپ میں کام کرنے کی میرے اندر کالٹی ان کو پتا ہے کہ جو میرے ٹاسک کو دیئے گئے مجھے اور آج تک میں نے وہ کس طرح سے پورے کیے ندیم بھائی تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بلشک میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو میں آج وزیراعظم پاکستان آپ سے دل کی گرائیوں سے ماذت خواہوں اور جو میری کوئی ایسی غلطی کستا ہی گزری ہے تو میں جو اس میں میں شرمندہ بھی ہوں اور میں چاہوں گا مجھے معاف کیا جائے اور انشاءاللہ آگے جو آپ مجھے یوٹی سائن کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو پھر کافی اور بات دی ہوئی اور وزیراعظم سے دانٹ مکالی آپ نے معافی بھی مانگلی تو آپ جانگین ترین صاحب سے جو آپ کی پیار محبت تھی جو وعدے کیے تھے اس کا کیا بنے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں پیارے بھائی ندیم بھائی ہم نے وعدے ترین صاحب سے یہ کیے تھے اس حد تک کہ وہ پارٹی کے پرانے ایک کارکن ہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے ان کی وہ زیادتی کے لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسے تو نہیں جو ان کے ساتھ سیاست کر رہا ہے یا ان کو کوئی وکٹامیزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے تو لہٰذا جب وہ ہن تک ہم گئے ہیں تو دیکھا تو وہ چیزیں ویسی نہیں تھی اور وہاں جا کے ترین صاحب کو جب نے دیکھا تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میرا لیڈر عمران خان ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان ہے تو بات ختم ہو گئی تو میرا نے خیال کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہاں ہم نے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ صبح کا بولا شام کو گھر ہے جو اس کو بولا نہیں کہتے میری طرف سے خاص کر زیادہ تر تو پھر میں نے یہ جو خان صاحب کو ساری کیونکہ پہلی میری ملاقات ہوئی ابھی تو جو باقی میرے دوست ہیں جو باقی بھی کیونکہ اب گرین گروپ تو نہیں رہا اس کی وجہ یہ کیونکہ ہم خیال گروپ بن گیا تھا ترین صاحب نے خود ہی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی میرا کوئی ترین گروپ شک نہیں ہے میں تو ہم خیال گروپ ہے اور وہ سارے پی ٹی آئی ترین کے اپنا پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں اور عمران خان صاحب کے زیرے قیادت کٹھے ہیں ہم سب کہتے رہے ہیں اب اس میں سے دیارہ آراکین کی خبر ہے کہ آپ ان کو لے کے وزیراعظم سے ملاقات کروائیں گے جانگیر ترین کے ساتھیوں کو توڑیں گے 11 میمبرز کو اور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے وہ کب ہوگی بلکل جی وہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں میرے دوست ہیں وہ ترین صاحب کے کیتنی ہے تعداد ان کی ترین صاحب بھی ساتھی ہیں وہ بھی جائیں خان صاحب سے معذرت کریں اگر ان کی وہ غلطی دیکھیں میرا ذاتی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب بھی نراز ہیں ترین صاحب سے یا ترین صاحب کی کوئی ایسا معاملہ ہے تو ترین صاحب کو بڑے دل کا مظاہر کر کے جائے خان صاحب سے معذرت کرنے چاہیے کہ خان صاحب میں یہاں غلط تھا اور آپ یا چینی کے معاملے میں یا کسی معاملے میں بھی آپ نے ایکشن جو لیا اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جنگی ترین چینی کے معاملے میں غلط ہے آخر وزیر حضر پاکستان جو انہوں نے میری بات دنیا ہے جنگی ترین چینی کے معاملے میں غلط ہے قصوروار تھے نہیں میں اس میں دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ عدالت میں معاملہ ہے ہم نے ہمیشہ یہ جب ترین صاحب کے بھی ساتھ تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ نیوٹر ہونا چاہیے عدالتیں اپنا کام کریں تو جے کے ٹی کو کس چیز کی معذرت کرنے چاہیے ہمیں گناہد ہونے کے بات کریں تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ معذرت کرنے پر ٹیار ہیں جنگی ترین کس چیز کی معذرت کریں سر اس چیز کی معذرت کرنے چاہیے کہ اگر خان صاحب کی اگر اس چیز کی معذرت کریں ضرور بات کریں اس چیز کی ان کو معذرت کرنے چاہیے کہ اگر خان صاحب یہ گروپ بنانا اور بنا کے صرف اس کے لیے یوز کرنا کہ جی شاید ان کے کوئی شگر معافیہ کا معاملہ تھا یا اس طرح کا پریشر بنانا کہ جیسے کہ اللہ معاف کرے خان صاحب کو یہ گروپ وہ زیادہ نقصان بچا سکتا ہے تو اس سور پڑھیں اگر خان صاحب کی دلازہ نہیں ہو یا ان کے کوئی ساتھی معاملات میں ایسے اب آپ یہ بتائیں کتنے عراقین لے کر جائیں گے آپ کے ساتھ کتنے عراقین ہوں گے جو جیکٹی کے ساتھ کھڑے تھے ہم لے کر میرے خیال سے کوئی گیارہ بارہ دوستو میرے ہیں رابطے میں چار پانچ سو بھی میری بات ہو گئی ہے تو انشاءالہ دو تین کل بھی میرے پاس آئیں گے وزیر ادام پاکستان نے کہا ہے کہ یار سب کو بلاؤ وزیر ادام پاکستان نے کسی کو کوئی کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے کونہ رازگی نہیں ہے سارے جب پی ٹی اے کے حصہ ہیں پاکستان تریقین صاحب میں کام کر رہے ہیں تو یہ وزیر ادام سے کیوں دور ہو ان کو کبھی نہیں دور ہو اپنے وزیر ادام سے اپنے وزیر ادام سے اپنے وزیر ادام کے پاس پہ جائیں ایک ہمارا منسٹر ہے تو ہمارے سپیشل اسسٹنٹ ہے وہ جنگیر ادام پاکستان نے نہیں کرتا یہی اس بات کا مطلب ہوا وہ گروپ اب اگزیسٹ نہیں کرتا اور ڈیٹ ہو گیا فوت ہو گیا میرا خیال سے میرا خیال سے دیکھیں جنگیر ادام تریقین صاحب کا کام میرے خیال سے برا ہو گیا ہے وہ شوگر والا معاملہ وہ میرے ہاتھ سے نیوٹرل جا رہا ہے اب کیس تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تریقین گروپ باقی رہے گا تریقین گروپ کا اُس طرح تک میں ایسا تھا مسئلہ تھا جب تک یہ شوگر کا مسئلہ تھا اس کے بعد میں نہیں سمیتا کوئی بھی تریقین گروپ نے میں اس سے پہلے کہ آپ کو خدا حافظ کروں باقی مہمانوں کی طرف آؤں بزدار صاحب کے مطلق بھی رائے دے دیں کیونکہ ماضی میں آپ بڑے گرم جوش جملوں میں ان کے مطلق ذکر کرتے رہے ہیں ابھی آپ کی کیا خیال ہے عثمان بزدار اچھا کام کر رہے ہیں یا فارغ ہیں بلکل کچھ نہیں بتا ہوں بیکھیں دی میں نے بزدار صاحب سے بھی آج معذرت کی اسی بات پر کیونکہ وزیراعظم صاحب اور بزدار صاحب کٹی تشریف فرماتے اور وزیراعظم صاحب کے ساتھ ہی بزدار صاحب بھی بیٹھے تھے ان سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ اگر میری طرف سے آپ کی ادلہ داری ہے کیونکہ میں تھوڑا سا جذبات میں آکے زیادہ فاس پیچ پر کھیل رہا تھا ترین صاحب کی طرف سے تو مقصد کہنے کہ ترین صاحب بھی ماشاء اللہ پارٹی کے پرانے ساتھ تھے میں ترین صاحب کے ساتھ اسی چیز پر ہم کہے تھے پارٹی کی وجہ سے ہم اللہ معاف کرے سر مجھے لگتے آپ کی جمیکہ کی وکیٹ سہنا سیدھا کھیلتے کھیلتے فیصلہ باز کی وکیٹ پر آکے بیٹھنے لگے ہیں کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ کی کہیں آپ بازر مار رہے تھے بال ہی درس ہودر نکل دیئی تھی اور کہیں آپ آگے ہیں فیصلہ باز کی وکیٹ پر ایک ہی رنگ پوری نہیں ہوتی ندیم بھائی ندیم بھائی آپ آپ یہ دیکھیں نا جس کے لئے وکیٹ بدلی تھی وہ وکیٹ کا اینڈ کیا تھا اس اینڈ کا تو اینڈ ہو گیا رپورٹ بھی چلی گئی آپ کو پتہ ہے وہ بیل بھی ہو گئی سارے چیزیں کلوز ہو گئی تو وہ وکیٹ میں تو کچھ بھی نہیں رہا ہم نے تو ساتھ دے دیا اس وکیٹ کے اوپر جا کے تو ہم تو ساتھ دے کے پہلے بھی پیٹی آئی میں تو اس وکیٹ پر جا کے بھی آج بھی پیٹی آئی میں ہیں اس پہ ادھر بھی بیٹھ کے بھی ہاں یہ ضرور تھا کہ اس دوران کچھ غلطیاں کچھ دوستوں نے کی اور کچھ زباطی مہن سب سے زیادہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے انسان سے غلطیاں دونے دیم بھائی ہو سکتی ہے نا اور اگر آپ اتنے نیشنل جنل میں بیٹھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر یہ انسانوں میں دیکھنا خون کے اور یہ ہم بھی اسی طرح کے انسان جساں سب دوست بیٹھے ہیں یہ سوچوں میں تبدیلی ہے یہ سوچوں میں تبدیلی ہے آپ کو مبارک ہو اور سیاست میں آپ کے لئے سفر میں آسانی پیدا ہو میں آپ کے لئے دعا کو